پھر یہاں تک یہ بھی کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو بھی پوزیشن لینی ہے کسی ملک کے خلاف یا کسی چیز کے خلاف تو آپ پرائیوٹ میں رکھیں ان کو پبلک میں مت لے کے آئیں کیونکہ ہمیں تو ان ممالک کے ساتھ کام کرنا ہے ان سے ہم نے یہ ایف ایٹی ایف کا معاملہ ہے یہ آئی ایم ایف کا معاملہ ہے تو امریکہ کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنی ازادی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر اس کو ایک سیاسی ایشیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے دخصان ہو سکتا ہمارا بہت سجیدہ طریقے سے سمجھایا کہ آپ مگر وہ پھر بھی نہیں سمجھے پھر بھی ان لگے رہے پھر روس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ کافی عرصے پہلے یہ پلان ہوئی تھی ٹرپ اور جب یہ وقت آیا تو انہوں نے ہم سے پوچھا ہم نے کہا نہیں ہرچ کوئی نہیں ہے ہم نے اوکے کر دیا تھا مگر اس کے بعد جب یہ آئے ہیں واپس اور انہوں نے جو موقع اختیار کیا کہ یہ سازش ہے مجھے روکا گیا یا مجھے روکنے کی کوشش کی گئی پھر ایمبیسٹرز کے خلاف جو بات کی اور پھر امریکہ کے اس کی ضرورت کیا تھی مطلب ہے کہ یہ چیزیں چلتی ہیں آپ نے انہی لوگوں کو اٹیک کیا جن کے ساتھ ہماری روٹی پانی کا معاملہ ساری ریاست کا اور ساری عوام کا لگا گیا ہے اچھا یہ ساری باتیں ہوئی ہیں یہ جو میری انفرومیشن ہے ان لفظوں میں نہیں ظاہر ہے یہ تو میری سمری ہے مگر یہ ایشیوز کو کھڑا کیا گیا اور کوشش کی گئی سب جانے کی ان لوگوں کو کہ ریزن کیا تھا اور جو ریزن اور اس وجہ سے کیونکہ ہماری بدنامی ہو رہی تھی پھر یہ انہوں نے کہا کہ جو سارے پیسے آئے ہیں سعودی ریبیا سے یہ دور سے انہوں نے کہا یہ تو میں گیا یہ تو جانے کی نہیں تھے مجھے جانا پڑا مجھے جا کے ہاتھ پیر کرنے پڑے مارنے پڑے گھوڑے اور تو ہم نے کیا ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اور یہ بالکل کرنے کیلئے تیار نہیں تھے کچھ اور جو انہوں نے اور بھی انہوں نے اس قسم کی باتیں کی کہ ہم نے ہر سٹیج پہ خان کی ہیلپ کی اور اس کو پروپ اپ کیا مگر اس کے نتیجے میں ہماری بیزتی ہونی شروع ہو گئی ہماری ڈسکریڈیٹیشن شروع ہو گئی اور ملکیں جو مسائل تھے وہ بڑھنے لگ پڑے اس لیے پھر ایک سٹیج ایسی آئی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اب ہم ان کو پروپ اپ نہیں کرتے ہم اپوزیشن کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے مگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اب یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں خود ہی ڈیل کر لیں ہم جب ان کی ہلپ کرتے ہیں ہماری بدنامی ہو جاتی ہے پھر ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہیں پھر پورے نہیں کرتے پھر میری جو اپنی پوزیشن ہے وہ میری اپنی انسٹیوشن کے اندر کبزور ہو جاتی ہے میں جا کے اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی وہ انہوں نے وعدہ کیا اب یہ کریں گے تو آگے سے چپ ہو جاتے ہیں پھر جب وہ نہیں کرتے ہیں تو مجھے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ انہوں نے یہ کریں گے وہ کرنی رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو مطلب ہے اس قسم کی بچینی ہو رہی تھی رولنگ ہائرارکی آف دی آرن فورس تو اس لیے پھر مجبور تھے پھر ہم نے یہ کہا ان کو کہ خان صاحب معاف کریں اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں چار سال لگونے جا رہے ہیں ہم نے ہر قسم کی آپ کی امداد کی ہے آپ نے ہماری کچھ باتیں نہیں مانی کچھ نہیں کیا کچھ خود ہی کر لیا اور اس وقت حالات بڑے خراب ہیں ساری بدنامی آ رہی ہے ہم پیچھے اٹھتے ہیں آپ خود ڈیل کر لیں جس طریقے سے آپ نے الیکشن کرانے ہے کرانے نہیں کرانے نہیں کرانے اپوزیشن کے ساتھ ٹیکل کرنے ہے کر لیں پلیز کیپ اس آؤٹو ایٹ یہ ہماری نیوٹریلیٹی کا یا اے پولیٹیکل ہونے کا یہ ہمارا فیصلہ تھا اس سے بالکل یہ مراد نہ لی جائے کہ ہم نے کوئی ٹیلٹ کر دی اپوزیشن کی طرف ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا اچھا انہوں نے اپوزیشن نے دیکھا کہ یہ تو اب وہ جو ستون ہے وہ اب ہٹ گیا ہے تو اب وہ کمزور ہو گیا ہوگا تو اب ہم کچھ کرتے ہیں کوشش تو انہوں نے پھر جس جو کچھ ہوا انہوں نے کیا ہے اور ہم نے کسی کو کوئی فون نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کیا مداخلت کسی قسم کی نہیں کیا چھیک ہے میرا خیال ہے یہ موٹی بات انہوں نے کہی